ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے انسٹینٹ کورمہ جو کی جھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہوتا ہے تو چلے آئیں انسٹینٹ کورمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو آپ یہ کورمہ جھٹ پٹ سے بنا کر ریڈی کر لیں گے اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف کیجی چکن اور چکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا یہاں پر میں نے آدھا بھول لیا ہے دہی دہی فریش ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہاں پر دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون یہاں پر لیا ہے میں نے لال مچ پاوڈر اور ون یہاں پر سالٹ لیا ہے یہ کچھ میں نے گرم مسارے لیا ہے کھڑے کالی میج، لانگ، ڈالچینی، جائفل، جاویتری اور ہری الائچی یہ ہمیں لے لینا ہے کالی الائچی لے لینا ہے اور یہاں پر میں نے جو پیاز ہوتی ہے اس کو فرائی کر کے رکھ لیا ہے اور ایک تیز پتہ لیا ہے کچھ میں نے یہاں پر مکھانے لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر کرنا ہے مارینیشن تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دہی ایٹ کر دیں دہی کو اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد جو ہم نے مسالے لے کر رہے تھے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے مارینیٹ ہو جائے اور سب ہی مسالے اس کے اندر مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور ہمیں اپنے آگے کی تیاری کر لینا ہے تو اب ہم نے لیا ہے نونسٹک پین اور اس کے اندر ہم نے آئل کو اچھے سے گرم کیا ہے دو بڑے چمچوائی لیا ہے اور پھر یہ کھڑے گرم مسالے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تیز پتہ ایٹ کر دیا ہے اچھے سے اس کو تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے گرم مسالے تھوڑے سے جو ہیں فرائی ہو جائیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ایک بڑا چمچ لیا ہے اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے لیسن اور ادرک کو آئل کے اندر دو منٹ ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر جو ہم نے چکن کو مینیٹ کر کے رکھا تھا وہ بس ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے اچھے سے مسالے اس کے اندر سبھی مکس ہو چکے ہیں اور چکن بھی اچھے سے ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں اچھے سے اس کو چلائیں تو یہ دیکھیں چکن ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہمیں فلیم کو ہائی نہیں کرنا ہے اور چکن کو ہمیں آئل کے اندر مکس کر دینا ہے اور اس کے اندر سے جو پانی ریلیز ہوگا وہ ہمیں ڈرائے کرنا ہے اور چکن کو اچھے سے ہمیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پر پکانا ہے ریکی چکن ہمارا اچھے سے پک رہا ہے تو اب ہم نے یہاں پر ایٹ کر دینا ہے پیاز جو کی ہم نے پیس کر رکھ لی تھی گرم مسالے ہم نے پیاز کے ساتھ نہیں پیسے ہیں کیونکہ ہمیں کم سپائیسی بنانا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائیسی بنانا ہے تو آپ یہاں پر پیاز کے ساتھ گرم مسالے بھی کو بھی گرائن کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ زیادہ سپائیسی ہو جائے گا اچھے سے پیاز کو ہمیں مکس کر دینا ہے مسالے ہم نے جو تھے وہ میرینیشن میں ہی ایٹ کر دیئے تھے تو مسالوں کو ہمیں الگ سے ایٹ نہیں کرنا ہے اچھے سے ہمیں پیاز کو مکس کرنا ہے اور اسے بھون لینا ہے جب تک یہ مسالوں کی سمیل اس میں سے نہیں نکل جاتی اور آئل سرفیس پر نہیں آ جاتا کلر کے لیے آپ چاہیں تو یہاں پر دیلی میں یعنی کشمیری میں سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کی ہے آپ کلر کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک کپ میں نے پانی ایڈ کیا ہے چکن کو آپ کو چیک کر لینا ہے چکن اچھے سے گل جائے جب تک کہ آپ کو اس کو پانی ڈال کر لو فلیم پر ڈھک کر رکھ دینا ہے چکن کو گلانے کے لیے تو چکن میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے گلنے میں تو آپ دس منٹ کے لیے سے لو فلیم پر رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے بوائل آ گیا ہے جو میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا تو اب ہم اس کو ڈھک دینا ہے دس منٹ کے لیے اور پھر ہمیں ویٹ کرنا ہے چکن ہمارا اچھے سے گل جائے تو دیکھیں ہم چیک کر لیتے ہیں تو چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اور کلر بھی اچھے سے اس پر آ گیا ہے تو بس اب ہمیں اس کو بھون لینا ہے اور آئل سرفیس پر آ جانا چاہیے اتنا ہمیں بھوننا ہے اور اس میں جو آپ کو جتنی گریوی رکھنیوں آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھک رکھنا ہے تو آپ اسے تھک بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا چکن بھون کر ریڈی ہے تو اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں بہت ہی زبادر انسٹنٹ کورما ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے زیادہ اس میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا ہے جھٹ پر سے بن کر ریڈی ہو جاتا ہے کبھی آپ کے گھر پر ممان آ جائے تو آپ اسے ٹائی کر تکتے ہیں چینل پر نائے ہو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں موسیقی موسیقی